ٹریلڈ وید کامران بھوانی کیا آپ اس ٹاک ایکسینج میں انویسٹ کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ہمارے گروپ کو جوائن کریں ہم آپ کو دیں گے بروقت اور بہترین مشورے ہمارے پاس اکاؤنٹ کھولنے اور گروپ جوائن کرنے کے لیے ان ورسپ نمبر پر رابطہ کریں کامران میمن بھوانی 0345 82644 مسئلہ رمانی رحیم اس ٹاکو آل میمبرز میں کامران میمن بھوانی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا چینل جس کا وہ کلیم یا بلیم نہیں ہے آج کے دن یہ ایسپیکٹر تھا کہ مارکٹ کا آج لاز ڈے تھا مند کلوزنگ اور یہ ایسپیکٹر تھا کہ مارکٹ جو اوڑ سے اڑھے مارکٹ پرفارم کرے گی لیکن وولیمز بھی کم تھے مارکٹ کے اندر وولیمز تقریب بنا کر دیکھا جائے تو آج نائنٹی سیون میلین کے وولیمز پر ہے فرائیڈے جو وولیمز سے ایک سو باندھوے ملین ایک سو نوے ملین سے ابب وولیمز تھے تو وولیمز میں آج کمی تھی کمی کی وجہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ لانگ مارچ جو کہ اپنے آ یعنی کہ منزل کے طرف روا دوائیں اور اس کے حوالے سے مختلف نیوز جنریڈ ہو رہی ہے اور آج لاز ڈے بھی تھا تو جس کی وجہ سے یہ تھا کہ مارکٹ یعنی کہ ایک رینج مان پرفارم کرے گی اور مارکٹ میکسیمومت تک یعنی کہ نیگٹیو سٹیٹ پر نہیں لگ رہی ہے کیونکہ مارکٹ ہائیلی اوڑ سوڑ دیا آج ہم نے دیکھا کہ سلائٹلی پودریب آگاز مارکٹ کا دو سو پینتیس پوائنٹ تک پلس یعنی پرفارم کرتی رہی مارکٹ آہ اکتالیس ہزار اور یعنی دیکھا جائے تو مارکٹ ہائیلی ہے تیسو پیچھ اپتر کا اور اکتالیس ہزار دو سو چو سو مارکٹ کلوز ہی ایک سو چوبیس پینت فلس کے ساتھ اس کے ساتھ اگر ہم وولمز ریڈر میں دیکھیں تو ڈبیو ٹی ایل جی ٹیک سیلک بینک کے ایلیکٹرک سین ایل جی ٹی ای این سی پی این یہ وولمز ریڈر رہے اگر ہم ٹاپ گینرز دیکھیں تو بارٹا گیٹرون انڈسٹری فلیپ موریس آئی سی وقت دیکھیں تو ایال ووت ایک سو پاکسٹان فلس کے ساتھ سفائر فائبر اور شکل پاکستان یہ آپ کے ٹاپ گینکل بینکس رہے اگر ہم سیکٹر�� بائس پوزیشن دیکھیں سیکٹر وائس پوزیشن میں دیکھا جائے تکنولوجی سیکٹرس 45 پوائنٹ پریس کے ساتھ پاظریفار جبکہ پاور جنرے شن میں ثرٹی ٹو پائنٹ پریس کے ساتھ پاظریف سیمنٹ سیکٹر کے اگر ہم آہ یعنی کے دیکھا جائے تو جو لو سیکٹر ہے آہ فوڈ سیکٹر ستھارا پوائنٹ کے ساتھ آئل انگیز فرٹریلائزر ٹیکسٹائل یہ آپ کے لو سیکٹر ہے آج بیسکلی لیک لسٹر ڈے بھی تھا اور پھر لاسٹ ڈے بھی تھا مند کلوزنگ تھا اور پھر جو آہ مختلف لاغ مارچ کے حالے سے جو معاملات چل رہے تھے اس کے حالے سے آہ انویسٹرز کی آج آدم دلچس بھی دیکھی گئی اور مارکٹ میں اتنی یعنی خاص ہم نے ایکٹیوٹی نہیں دیکھی اس کے علاوہ اگر ہم آہ نیوز کو پر نظر ڈالیں تو کائیبور کے جو ریٹ ہیں آہ ون مند کے ففٹین پوائنٹ ففٹی سکس سے پاس ٹریٹ کر رہے ہیں جبکہ تری مند کے ٹریٹ کر رہے ہیں یعنی اور موسٹ دیکھا چاہتے ہیں تو بہت زیادہ اضافہ نہیں ہے یہ ہمارے اٹرس کے لئے بہت اچھا ہے اس کے علاوہ بھی اگر دیکھا جائے تو پیٹرول پرائز میں آہ یہ اسپیکٹی رہے کہ دور میں چھاسی پیسے کمی کرنے کی باتیں بھی ہیں اب کم کرتے تو اچھا ہے اس کے علاوہ آئی ٹی آہ منسٹری کی طرف سے یہ کہ لانچ کیا گیا ہے ون میلین ہائی اسپیٹ انٹرکیٹ سرویس کو انٹروڈیس کیا جا رہا تو یہ تھر پارکر انگوادر کی طرف تو یہ پاؤزری کو کب اسٹیٹ بینگ نے ایمپوس کیا ہے کچھ یعنی ایمپوس کر دیا دو سو نووے آہ میلین آہ پینلٹی لگائی چھے بینگوں کے اوپار اس کے علاوہ آہ شیفہ شریف صاحب سعودی عرب کی طرف سے یعنی کہ آہ کوشش آہ کوشش کر رہے ہیں ان کی خواہش ہے کہ آہ سعودی عرب دیس بیلین کی آئل ریفائنری پاکستان میں یعنی کہ لگائے اور اس سے ریپائنی سیکٹر کو ایک بوسٹ ملے اس کے علاوہ کہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان جو ہے اسٹیٹ بینگ کی طرف سے مرسلسل یہ اسٹیٹ بینگ بھی آتے ہیں جو ہماری اکنومی کے لیے یعنی بہتر بھی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفولٹ نہیں کر رہا اور پاکستان اپنے تمام طرح ٹارگٹ کو اچھیف کرے گا اس کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو پیٹرون کے حوالے سے ایک یہ بھی نیوز تھی کہ شہباز شہیف کی پریس کانفرنس بھی تھی اور جس میں کسانوں کے حوالے سے یعنی کہ کسانوں کا مراد دی جائیں گی اور ان کے لیے کوئی اچھا پیکیج انانس کیا جائے گا اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں یعنی کمی ہوئی ہے ٹو ہنڈڈ میلین کی یہ ہماری اکنومی کے لیے بہتر نہیں ہے کیونکہ ایکسپورٹ میں اضافہ ہونا چاہیے اور جو ایمپورٹ میں کمی ہونا چاہیے لیکن اس اپتوبر میں دیکھا جائے تو ٹو ہنڈ میلین کی یعنی کمی بھی ہوئی ہے اچھا ڈالر کے اوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس سب جو ڈالر ٹریٹ کر رہا ہے آج ڈالر میں کمی ہوئی ہے فورٹی سینٹ کی کمی ہوئی ہے دو سو بائس آہ دو سو بائس اشاریہ سیتالیس پیسے کے پاس ٹریٹ کر رہا تھا اور ڈالر آپ کا نیچہ ہے دو سو بیس اشاریہ ایٹی نئی سینٹ کے پاس کلوز ہوا تقریباً دیکھا جائے تو پاک روپیز میں ڈیرہ اشاریہ بہتر پرسند کیا یعنی کہ اضافہ ہوا تو ڈالر میں گھراؤ ہوئی ہے کیونکہ انٹرنیشن مارکٹ میں دو دن پہلے ڈالر ڈالر اینڈیکس میں اچھی کسی گھراؤ ہوئی تھی جس کی وجہ سے دنیا میں اضافہ ہو تو ہماری کرنسی میں بھی اضافہ ہوا اچھا بات کر لیتے ہیں انٹرنیشن مارکٹ کی طرف انٹرنیشن مارکٹ میں کروڑ کر رہے ایٹی سکس ڈالر اور تھرٹی سیمن سینٹ کی پاس کر رہے ہیں ایک ڈالر اور تھرپن سینٹ یعنی کہ نکلائن ہوا ہوا ہے ہماری اکنامی کے لیے آئیل اگر جتنا نیچے جاتا ہے تو پاؤزری بے لیکن اول کا یہ کہ اول اگر ایٹی سکس کے لیگر کو بریک کر جاتا ہے تو ایٹی فائز تلی کے ایٹی فور کے لیے کو ایٹی سکس کے لیے کروڑ کر سکتا ہے تو سکس کے لیے کروڑ کر سکس کے لیے چھوڑ کر سکتا ہے اچھا ڈالر اینڈیکس کے لیے ہم بات کریں تو ڈالر اینڈیکس لاس ٹائم ساڑھے نو تک آ گیا تھا اسو نو دولار پچاس سینٹ تک آ گیا تھا بھی بڑھ کر دوبارہ 111 ڈالر تک جا چکا ہے یعنی کے ڈیٹھ ڈالر کے عزافہ ہوا ہے آج کے دن میں zیرو اشاریہ پیتالیس سینڈ کا اضافہ ہوا ہے اس سکت ایک سو گیارہ اشاریہ زیرو پین سکت زیرو چھے پیسے کے پاس ٹویٹ کر رہا ہے اور اگر دیکھا تھا تو ڈالر اینڈیکس بڑھنے سے دنیا بھر کی کرنسز ڈیکلائن کرتی ہے جس میں آج آسٹلین نے بھی ڈیکلائن کیا ہے پاؤنڈ نے بھی ڈیکلائن کیا ہے جورو نے بھی ڈیکلائن کیا اور اس کے لئے اگر ہم ڈالر اینڈیکس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مزید ڈالر اینڈیکس میں گراوٹ ہوگی اور جو گولڈ سلور ہے آپ کے ہائیلی پاؤزلی میں تھوڑا سا ڈپ پر جا کر تمہارا ری باؤنڈ کریں گے تو گولڈ میں زیادہ تر شارٹ میں نہیں رہنا چاہیے گولڈ میں لانگ کی پوزیشن میں رہنا چاہیے گولڈ اور سلور آنے والے وقتوں میں بیتر پرفارم کر سکتے ہیں اچھا ڈالر اینڈیکس گرنے سے یہ بھی ہوگا کہ پاکستان کی جو کرنسی ہے اس میں بھی یعنی کہ اضافہ ہوگا اور پاک پاکستان میں جو ڈالر ہے اگر دیکھا جائے تو پاک ڈالر اس میں بھی ہم گراوٹ دیکھیں اس وقت تک کر ہم ڈی یعنی کہ پاکستان میں ڈالر کی پوزیشن کو دیکھیں پاکستان میں جو ڈالر کی جو پوزیشن تھی تکریبن تکریبن دیکھا جائے تو لازٹ ان دو سولہ پچاس کے پاس ٹویٹ کر رہا تھا وہ پھر ریکوور کر کے مرزید اس میں کنٹینیو رہ سکتی ہے اگر ڈالر آپ کا جو ہی ایک چھوٹا سا لیور ہے دو سو سترہ ڈالر دو سو سترہ اشریعہ نوے ڈالر اگر یہ لیور بریک ہوتا ہے تو پھر ہم اس میں بڑی موو دیکھیں گے ڈکلائن سیٹ کی طرف اس آنڈر کی طرف سے مسلسل یہ سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں کہ جو ڈالر میں سمگلنگ کر رہے ہیں جو ڈالر میں ماملت کر رہے ہیں ان کے خلاف کی طرف سے پاسپک کلائن کھی طرف ہے پاک روپیس monument بہتر ہو جائے مارکٹ کے حوالے سے مارکٹ نے کس طرح پر فورنک کرنا ہے سب سے پہلے لیسکرن لیول سپورٹ لیول آپ کے سکرین کے اوپر اکتالیزہ پانچ سو انہا ہمارا سپورٹ لیول ہے سپورٹ لیول ہے اگر ہم مانت کے کلوزنگ دیکھیں تو اس مانت کے جو کلوزنگ رہی اکتالیزہ دار دو سو چو ست کی قریب رہی ہونی چاہیی تھی اکتالی دار آٹھ سو اکیاسی کے قریب یعنی کہ چھ سو سترہ پوائنٹ مارکٹ اوور سوڈ کی سائٹ پر کلوز رہی ہے فرائیڈے والی دن ساس سو اکتالیس پوائنٹ تھے جس میں سے آج کچھ ریکاوری ہوئی ہے اور جو کہ اب تک چھ سو اکتالیس پوائنٹ رہ گئی ہے مارکٹ اچھا مارکٹ کے احساب سے اگر ہم دیکھیں تو اس شورٹ گراف کی پوزیشن دیکھیں تو شورٹ گراف آپ کے اوور سوڈ کی پوزیشن کے اوپر ہے جب ہم نے صبح کے مارکٹ میں دیکھا مارکٹ ایک ٹائم میں آپ کی دوسو پوائنٹ سے اب اب پلس کر گئی تو سلائٹلی ایڈجسمنٹ کے لیے مارکٹ میں جگہ موجود تھی اسی وجہ سے مارکٹ نے دھوڑا بیک کیا اور پھر فائنیلی مارکٹ ایک سو چوبیس پوائنٹ کے قریب کلوز رہی اس ساتھ اگر ہم دیکھیں شورٹ گراف آپ کے ہائیلی liبل ہے ایک تالیزہ پانسو قلوز شکتا ہے یعنی سکتا ہے ستا کرنگ میں مارکٹ اکٹالی سے سہب تین سو صورتی اللہنٹ شکریف کرتی ہے تو ڈیدیکس سے جو نیکس ٹارگٹ ہوگا اکٹالی سے پانسو سے لےکہ آٹھ سو کا ٹارگٹ ہوگا انیس سہب سپورٹ کلی مارکٹ جو ہم انہم بلے لے مارکٹ اکتالی سے بریک کرتی ہے تو پھر ونس اگین ہم کریکشن جو ہو رہی تھی اس میں کنٹی نیو دیکھیں گا مارکٹ کے پر جو نیکس سپورٹ ہوگا چالیزار چیسو سے دیکھے چار سو کا لیول ہوگا تھوڑا سا اگر آپ لان گراف کے حساب سے دیکھیں دیکھے چارٹ کے اوپر تو دیکھے چارٹ کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو اس سقت آج جو کہنے کلوز بھی بہت اچھی کہنے کلوز نہیں ہوئی ہے سلائٹی مارکٹ کے لیے یعنی پوزر ہوگا لیکن اگر مارکٹ کے لیے یعنی پوزر ہوگا لیکن اگر مارکٹ دے کے چارٹ کے اوپر ایک تالیس ہزار ہنڈیڈ کے لیول کو بریٹ کرے گی تو پھر ہم مارکٹ میں یعنی دیکھیں گے اچھا ویک آن ویک ویسیس پہ اگر ہم دیکھیں تو اس ویک کے اندر مارکٹ کی فرائیڈے تک اگر بیلیزار سے اب آج جاتی ہے تو انشاءاللہ مارکٹ کے جب ٹارگٹ ہوگا اگر بیلیزار کی کلوزنگ آگی فرائیڈے تک اگر فرائیڈے تک بیلیزار کی کلوزنگ نہیں آتی ہے اور اس سے بلو آ جاتی ہے تالیس ہزار سے نیچے آ جاتی ہے تو پھر یہ توڑا سا مارکٹ کے لیے نیگیٹیو ہوگا جبکہ منت کی جو گا ہم کلوزنگ دیکھیں تو منت کی کلوزنگ بہت زیادہ بیٹا تو نہیں ہوئے لیکن کچھ حد تک یعنی کہ دیکھا جائے تو انویٹیٹ ہیمری کینل کلوز رہی ہے اور دیکھا جائے تو سلیٹلی پوزریف کلوز رہی ہے تو اب جو نیکس منت سٹارڈ ہوگا نومبر میں اس میں انڈیکس کو بریک کرنا ہوگا بیلیزار پانس سو سے اباف کا لیول بریک کرنا ہوگا کلوزنگ اوپر دینی ہوگی تاکہ لونگ بیو آپ کے سیٹ ہو چکے اچھا بات کر لیتے ہیں لونگ مارچ کے حوالے سے دیکھیں لونگ مارچ کے حوالے سے دو طرح کے انویسٹرز ہوتے ہیں ایک تو وہ انویسٹرز ہوتے ہیں جو لونگ مارچ کو لونگ اپورچنٹی سمجھتے اس طرح کے اپورچنٹی سمجھتے ہیں کہ جب لونگ مارچ آپ کا سٹارٹ تو ہو چکا ہے اب لونگ مارچ میں یہ ہوگا کہ لونگ مارچ کی وجہ سے مارکٹ آپ کی گرے گی نہیں اب مارکٹ جو آپ کی گرے گی آہ ڈیسیجن کے اوپر گرے گی یعنی کہ مذاکرات کیا ہوتے ہیں مذاکرات آگر پاؤزلی ہو جاتے ہیں دونوں جیسے دیکھا جاں پوزیشن اور گورنمنٹ ایک پیج پر آجاتے ہیں اور الیکشن یا کوئی بھی ڈیٹ کال کر دیتے ہیں یہ معاملات ہو جاتے ہیں ان کے تو کیا ہوگا کہ مارکٹ آپ کی یہاں سے بوسٹ کرے گی اور مارکٹ ایک اچھی ریلی کریں کہ مارکٹ تیزی کی طرح موف کرے گی لیکن اگر یہی چیز مذاکرات ناکام ہوتے تو تھوڑی انسیٹرنیٹی رہی گی لیکن اگر اس وقت جو پوزیشن دیکھی جائے گراؤنگ ریلی تیزی دیکھی جائے تو نائنٹی نائن پرسنٹ جانسیز یہی ہیں کہ مذاکرات سے ہی معاملہ تھل ہوں گے باقی اور کوئی وے گانے کے نہیں ہوگا اگر دوسرا کسی وے میں جاتے ہیں تو اب بھی آنا ایک اسی پیج پر ہوگا کہ مذاکرات کی طرف آئیں تو ایک تو یہ چیز ہے سیکنڈ نمبر پہ لاؤنگ مارچ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم آہ لاؤنگ مارچ کی ہسٹری دیکھیں تو جب افتخار جب آہ جسس افتخار چودری جو تھے آہ جب ان کے لئے لاؤنگ مارچ دکھا لیا تو معاملات ایک ہی دن میں یعنی ایک سے دو دن کے اندر تے ہو گئے تھے اور پھر مارکٹ نے اچھی ریلی کی تھی اس طریقے سے عمران خان صاحب کا جب لاؤنگ مارچ جب پہلے سٹارٹ ہوا ریلی بنی تھی اس بار بھی یہی ہے کہ مارکٹ آپ کی آہ کافی لور سائٹ پر اور یہ ریٹ آہ دیکھا جائے تو کبھی کبھار اس طرح کے ریٹس آتے ہیں تو لاؤنگ اپورچورٹی ان کے لئے ہوتی ہے جن کے پاس کیش آویلیبل ہوتا ہے تو وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ مزید سستے سے سستے سٹاکس مجھ جائے تاکہ اچھے ڈیویڈن والی اور پی آؤٹس والے سٹاکس کو لے لیا جائے تاکہ یہ ریٹس اگر دوبارہ دوبارہ ملنے کے چانسز کم ہوتے ہیں اسی طریقے سے جو جن کے پاس سٹاکس پہلے سے رکھے ہوئے جو ہائی پرائس کے سٹاکس ہو گھبرا ہی نہیں اس لیول پہ کیونکہ اگر اس لیول پہ گھبرا کر آہ نور سائٹ پہ سیل کر دیتے تو ہوتا یہ کہ جو لاؤنگ اپورچورٹی آنے والی ہوتی ہے وہ مس ہو جاتی ہے آہ مارکٹ میں اگر ہم لاسٹ ٹو ڈیز میں دیکھیں جو انسٹرینیٹی کا ایک مین وجہ جو رہی ہو یہ تھا کہ ریزلٹ کی بہت زیادہ بنمار تھی یعنی کہ ستر کمپنیوں کے ریزلٹ اناؤنس ہوئے فرائیڈے والے دن آج بھی بہت ساری کمپنیز کے ریزلٹ اناؤنس ہو رہے تھے جس پہ پاؤزریف ریزلٹ بھی آ رہے تھے نیگیٹیو بھی آ رہے تھے جس کی وجہ سے مارکٹ اپنی ڈائریکشن کے لیے نہیں کر پا رہے تھے تو اس وقت اگر ہم ٹیکنیکلی دیکھیں ہیں تو مارکٹ میں اپورچنٹی سے آ فریش بائرس کے لیے اور جو پینک اور جو گھبرات کے بارے جو سیل کر رہے ہیں آہ ان کو سیل نہیں کرنا چاہیے ان کو ہولڈ رکھنا چاہیے کیونکہ مارکٹ آنے والے دلوں میں موقع دے گی اور جیسے مفاہمت کی کوئی نیوز آتی ہے مارکٹ نے آ اس کا ری ایک کرنا ہے اور مارکٹ نے پرفارم کرنا ہے اس کے علاوہ پاؤزریف نیوز کافی ساری ہے اور دیکھا جائے تو دوسری چیزیں بھی تو اس کے حوالے سے مارکٹ نے آگے تک پرفارم کرنا ہے اسپیشل گروپ سے جڑنے کے لیے آپ کانٹیک کر سکتے ہیں واتس اپ گروپ پر آج بھی اسپیشل گروپ میں یعنی کہ ٹائملی کاؤز دی گئی اور مارکٹ کے بارے میں بتایا گیا ٹھیک ہے جی شکریہ کارما میمن بھاوانی اللہ حافظ